بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے حکم سے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی حران کن نتیجہ نہیں آیا اور ہاں البتہ پاکستان تحریک امصاف عمیدان خان صاحب نے جو یہ الیکشن لڑا اور اپنے امیدوار کھڑے کیے وہ صرف اس لیے کھڑے کیے صرف اس لیے تغوضہ کی کہ جو ایک تو تف ٹائم دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب ہم میدان میں موجود ہیں دوسرا سسٹم کو مزید بے نقاب کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ الیکشن چور ہیں منڈٹ چور ہیں انہوں نے منڈٹ چوری ہی کرنا ہے لہٰذا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ کہہ جی ختم شد ایک طرف چل رہا ہے عمران خان ختم شد دوسری طرف چل رہا ہے نواز شریف ختم شد تو عمران خان کو جو ختم شد کہتے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان تو ابھی تک ختم شد کیا ان کی تو بہت بڑی لمبی ایننگز پڑی ہے اور انہوں نے بڑی لمبی ایننگز کھیلنی ہے اور اس لیے کہ ان کے پاس تو ابھی تک لائف لائنز کی بھرمار ہے ابھی تو انہوں نے کچھ لوس کیا ہی نہیں اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے عوام بھی نہیں بلکہ پاکستان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور جب تک ان کو پاکستان کے عوام مستردنی کریں گے تب تک عمران خان کا جو ہے وہ فیلڈ میں موجود ہیں اور سب سے طاقتور پولیٹیشن اس وقت پاکستان میں وہ ہی ہیں اور وہ ایک رول موڈل بن چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک الیکشن چوری کرنے کے بعد اور پھر زمی الیکشن کے بعد اگر ان کو فارق کر دیا ہے تو میرا خیال ہے پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اور ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ سیاستدان اس طریقے سے ختم نہیں ہوتا کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاستدان ایسے ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ جتنا عرصہ تک جیل میں رہیں گے وہ قندن بنتے جائیں گے اور فولات بنتے جائیں گے سیاسی فولات اور وہ ایک طاقتور ترین لیڈر بنتے جائیں گے ابھی تو عمران خان صاحب وہ تو ابھی چند مہینے ہوئے اور اگست میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور بے شمار ان پر مقدمات بنائے گئے اور ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی وہ تو نہیں ٹوٹے وہ تو ابھی تک قائم دائم ہیں تو لہٰذا ان سے تو ایسی کوئی چودری پرویز علی صاحب نہیں ٹوٹے شاہ محمد قریش صاحب نہیں ٹوٹے اور اس کے بعد بے شمار سیاسی رہنما جو اس وقت لاہور میں ہیں اجاز چودری ہیں یاسمی داشد ہیں آلیہ حمزہ ہیں میاں محمود رشید ہیں سنم جاوید ہیں یہ سارے کے سارے موجود ہیں حسان نیازی ہیں جو فوج کی تحویل میں ہیں فوجی عدالتوں کی تحویل میں ہیں اور وہ ابھی تک جمع ہوئے ہیں تو یہ سارے معاملات جہاں جی یہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میکسیمم توڑنے کی کوئی حمد توڑنے کی کوشش کی جائے یہ جو زمنی الیکشن ہے اس میں ایک میسیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت میں اچھے خاصے جو دیدہور قسم کے ہمارے جنرلسٹ ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا دانشوروں کو وہ بھی بتا رہے تھے کہ بس یہ زمنی الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو میں حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کے حالانکہ ان کا تو پیریئر ان کے تو بال سفید ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن دے دیتا ہوں ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کو تو دو سال ہوئے ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے اور ان کے ساتھ سخت ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے دو سال تو دو سالوں میں پاکستان تحریک انصاف تو ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف میں تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود تمام تر داندلی کے باوجود خیبر پختون خارج جو انتہائی اہم صوبہ ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور مقصد سل تیسری بار وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا نمبر ون ان کا بیس کیمپ موجود ہے ان کا ووٹ بینک موجود ہے انٹیکٹ ہے اور کہیں نہیں گیا قومی اسمبلی میں تمام دہت دھاندلی کے باوجود وہ اپوزیشن لیڈر ان کا موجود ہے اور سب سے بڑی پارلیمانی جماعت اقلوتی پارلیمانی جماعت وہ ہے اس وقت بھی قومی اسمبلی میں جو عددی اعتبار سے نمبر ون پہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو یہ ساری چیزیں کیونکہ اگر آپ چوری کا منڈٹ نکال دیں مخصوص مشستہ نکال دیں تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وہ ساری بہت پیچھے ہیں تو ایکچول تو یہ سیچویشن ہے یہ کہہ دینا پھر پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ان کا ہے اپوزیشن ہے فارم سنتالیس کے باوجود اپوزیشن ان کے پاس ہے تو یہ تو ہے سیچویشن پھر تمام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے برخص تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اسٹیبلشمنٹ تمام حکومت حکومتی مشین دی ریاستی مشین دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مقامی اسٹیبلشمنٹ ساری ملاکے بھی یہ سیچویشن یہاں تک پہنچی ہے وہ ابھی تک موجود ہیں اور چودی پرویزلائی صاحب شاہ محمد پرویزلائی صاحب عمران خان یہ ابھی تک قید ہیں قید خانے میں ڈالا ہوا ہے صرف اس لیے کہ خوف زدہ تو خوف تو وہ پھیلا رہے ہیں خوف ان کا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان ختم چود یا پاکستان تحریک انصاف ختم چود میں کہتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت نہ نواز شریف ختم چود ہے نہ زرداری ختم چود ہے نہ بلاول ختم چود ہے کوئی بھی ختم چود نہیں ہے جب تک کہ عوام ان کو مسترد نہ کر دیں تو عوام نے مسترد دیا ہے اور اس لیے یہ سارے بساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں یہ بساکھیاں کب تک ہیں یہ اب یہ دن گن رہے ہیں اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کبھی مشرق کی طرف دیکھتے ہیں کبھی مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور عملن صورتحال یہ ہے کہ بدستور ہمارا ملک جو ہے وہ ٹرائسز میں ہے پاکستان میں بہران بہران اور صرف بہران ہے پچھلے دو سالوں سے اور اس کی وجہ واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہے جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک پاکستان میں کسی قسم کی کوئی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی نہ ہی معاشی استحقام ہوگا نہ ہی معاشی پالیشیوں کو تسلسل ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریمیٹنس جو ہیں جو ذرہ مبادلہ آتے تھے ڈالرز کی صورت میں بیرون ملک سے عمران خان صاحب کے زمانے میں وہ پہنچے ہوئے تھے 33 ارب 33 بلین ڈالر تک پر اینم پہنچے ہوئے تھے وہ گر کر ہو گئے ہیں اس وقت 11 ارب ڈالر تک آگئے ہیں یعنی وہ ریمیٹنس جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر تک آگئے ہیں اور 20 ارب ڈالر سلانہ کا فرق پڑا ہے تو یہی سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت فیک نظام ہے اس وقت پاکستان کے اندر پاسپورٹس جو ہیں جو پاکستانی پاسپورٹس بنوا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ہاف ملین سے بھی 677 لاکھ 0.7 ملین جو ہیں وہ اس وقت پاسپورٹ پینڈنگ پڑے ہیں التوا کا شکار ہیں کیونکہ اتنی اتنی حمت نہیں ہے اتنا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اتنے پاسپورٹ ہمارے چھاپ سکیں پاکستانی شہریوں کی اور پاکستان سے سب سے بڑا سب سے زیادہ چپٹل پچھلے دو سالوں میں فلائے کر کے گیا ہے میڈل ایسٹ میں دبائی میں سعودی عرب میں اور دوہا پتر میں یورپ میں آیا ہے صرف یو ای سب سے نمبر ون پر پاکستان کے پاکستانی انہیں سرمایہ کاری کی یو ای میں پچھلے دو سالوں میں تو وہ سارا سرمایہ پاکستان سے آیا ہے پاکستان کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہا ہے وہاں کا سٹوڈنٹ نکل رہا ہے وہاں کا نوجوان نکل رہا ہے اور لوگ اپنے گھر بیچ کر لوگ اپنے گھر بیچ کر پاکستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے وہاں کے سسٹم پر عدم اعتماد اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جاننے والے سب جانتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک الیکشن میں دھاندلی کر لی اور دوسرے الیکشن میں دھاندلی کر لی ایک الیکشن چوری کر لیا دوسرا الیکشن چوری کر لیا مقدمات کر دیئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی بہتری نہیں آنی اس سے جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا یہ تو ایک بنیادی بات ہے تو یہ ساری باتیں کب ٹھیک ہوں گی یہ باتیں صرف اور صرف ایک ہی وقت اس وقت ٹھیک ہوں گی جب پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق ان کے پسندیدہ لیڈرز جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور ان کو اقتدار دیا جائے گا ان کو زمام ایکار ان کے حوالے کیا جائے گا اور رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی ہوگی تب ہی یہ ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہاں خبریں آ رہی ہیں بہت زیادہ کچھے کا آپریشن پکے کا آپریشن کچھے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو بہت چل رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھ لیا اس سارے کے پیچھے اور خود ہی اسلا پہنچا رہے ہیں خود ہی یہ کچھے کے ڈاکو کھڑے کی ہوئے ہیں خود ہی ان سے بھتا لیتے ہیں خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھے گا آنے والے اب یہ ہفتہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی آپ کو بتایا ایک اور ہفتہ گزر گیا اب رہ گئے ہیں پانچ ہفتے ٹوٹل فائی ویکس رہ گئے ہیں ان پانچ ہفتوں میں بہت کچھ ہونا ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیونکہ وہاں پہ بھی عدالت لگنی ہے اور چھے ججز کا خات جو ہے اس سلسلے میں کیونکہ بہت ساری یہ جالی منڈرڈ دیا ہے اس کے اس کو بنیاد میں اس کے بلبوتے پر یہ کوئی ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں ان ریفارمز کو کون قبول کرے گا ابھی تو خیروات ہیں ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا ابھی دکھ ختم نہیں ہوا اور مسلم ریف نواز کے اندر جو اس وقت ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ بہت سیریس قسم کی لڑائی ہے ابھی تو اس نے کھل کے آنا ہے سامنے اس کی ورہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ان کو رسوہ کیا جائے اور نواز شریف صاحب ایسے تو نہیں ہے کہ وہ اپنی رسوائی پہ خموش ہو کے بیٹھ جائیں ان کے لیے تو سارے ان کو تو چوتھی دفعہ وزیراعظم بنانا تھا اور وزیراعظم بنانے کے لیے ان کو تو لندن سے ہمارے ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل نے ان کو بڑے خوشی و خضو سے پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا تھا ایسے وقت میں جبکہ وہ سزای آفتہ تھے اور عدالت کو مطلوب تھے اور میاں صاحب کو انہوں نے بقاعدہ نیریٹیب بھی دیا تھا ایک اکانومی اور ایک ہمارے پروسی ممالک سے اچھے تعلقات یہ دو دیئے تھے جی دو بیانی ہیں ان کو دیئے تھے یہ ہمارا بیانی ہوگا پھر ائرپورٹ پہ ان کو فل پروٹوکول دیا گیا اور فل پروٹوکول کے ساتھ پوری کے پوری حکومت جو ہے نادرہ بھی اور عدلیہ بھی ائرپورٹ پہ پہنچی ہوئی تھی تو وہ ساری جو چیزیں پھر آنن فانن مقدمات ختم کروا دیا گئے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی گئی اور قاضی صاحب نے خاص طور پر عدالت لگائی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے اور ایک اور مقدمہ بلوچستان کا پکڑا اور بلوچستان کا مقدمہ پکڑ کے اپنے ہی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اپنے ہی فیصلے کو انڈو کیا اپنے ہی فیصلے کو رگڑا لگایا اور نواشید صاحب کے راستے کی راستے سے تمام رکاوٹیں دور کی پھر نیب نے سارے مقدمات ختم کیے پھر ان کو الیکشن کے لیے کوالیفائی کروایا پھر ان کو الیکشن جتوایا فارم پر سنتالیس دیا گیا اور مانسیرہ سے ان کو ہرایا گیا پھر لہور والا حلقہ بھی ان کو ہارا لیکن فارم سنتالیس دے دیا گیا پھر جعوید لطیف صاحب کی گفتگو سن لیں پھر رانا صاحب کی گفتگو سن لیں پھر ارفان صدیقی صاحب کی گفتگو سن لیں یہ ساری گفتگویں جو ہیں یہ تو ساری منشن کر رہی ہیں کہ انگران خان کو تو مسئلہ ہے ہی نہیں وہ تو آرام سے سکون سے جیل میں بیٹھے ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اور اپنی سٹیٹیجی کے مطابق اکارڈنگلی آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کو سزا موت سے ڈرائیا گیا ان کو بغاوت سے ان کو اگرداری سے ان کو توہین مذہب سے ان کو توہین دین سے سب چیزوں سے ڈرائیا گیا اور یہاں تک کہ عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدد کا جو ایسا کیس کھڑا کیا گیا جس کا نہ آئین میں گنجائش نہ قانون میں گنجائش نہ دین میں گنجائش نہ شریعت میں گنجائش ان کو سزا سنائی گیا ان کی اہلیہ کو تو لہٰذا خاطر جمع رکھئے جی ابھی تو کھیل بہت پڑا ہے اور ابھی میدان سجے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیاست جو ہے سیاست دو چار دن کا کھیل نہیں ہے سیاست لمبی اننگز ہے اور ان کو پتہ ہے کھیلنے والوں کو جو لمبی اننگز کیلنے کے لئے تیار ہیں اجازت دینئے اللہ حافظ